بردار کسی کی بچی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش نہ کرنا پرنہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت صلاح دے دی بچو وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی میں نے کہا اوہ حتمتائی کی بیٹی تو غلط تھی یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں بادشاہ تو سخت صلاح دیتے ہیں کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آکے کہنے لگے تم سردار کی بیٹی ہے تیرے بات میں اچھی خسلتیں پائی جاتی تھی بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرو کیا معاملہ یہ حضور کی پسند ہے کیا معاملہ کرو تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی حضور کہیں گا تھیر جا بیٹھ جا بات کرتے ہیں مشاورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہا آزاد کر دو کہتے ہیں حضور نے میرے کہنے پر فورا نہیں اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا تو آزاد ہے کہتے ہیں میں نے ایک جملہ اور کہا میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ آزاد کرو اب تنگی یہ داماں پہ نا جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مان کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی سارا کافلہ سارا قبیل آزاد ہوں حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں سارا کافلہ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا بانا کھلاو اور سارے ہی آزاد کر دو واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو بھلایا بھلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں بادشاہ نہیں وہ اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت میں رات بورے والے میں تھا بھائی میر بھائی پیسے نہ لے کے آئیے گا باپ اپنے اپنے جگہ بیٹھے یہ کام بالکل نہ کریں اللہ آپ کو خوش رہی برکت دے میں اس کو حرام نہیں کہتا پر یہ سٹائل نظرانے کا درست نہیں اس سے بچا کریں ورنہ پھر ہوئی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے ہونے ہیں دوجہ نہ دل کرنا ہے ٹوری جاندے جنگے نے اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سا مجھدار ہو گئے بلکل یہ کام نہیں کریں سنیں اور یاد رکھیں میں تھا وہاں دور تو دو تین بچے نہ یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے میں کہے پتر بیٹھ جو کنجنی ساڈی ڈیوٹی ہے میں کہے کیس لائیے میں بادشاہ سلامتہ میں جو کرسی تھی رامنا کیا چکر چل گیا ہے ہاتھ بان کے کھڑے ہونا کنوں میں کھڑے کیا اس کا مطلب عدب عداب ہیں کرنے چاہیے لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی عدب عداب صرف اس کی ذمہ نہ رہی ہے مارا آیا تو پیج صاحب نے عدب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود عدب کرنا شروع کر دیا یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں عدب عداب ہونے چاہیے لیکن غریبوں کو سزا انہیں سزا نہ تو اگر بیچارے آگئے ہیں تمہارے آستان آیا علیہ باہر عدب عداب برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں تو بادشاہ نہیں نبی ہے تو عدی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا میں خود جا کے دیکھوں گا میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لیے کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا ایک وقت کی روٹی دینا اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے اگر میں چاہوں تو حد پہار سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی اوہ بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے لیکن حضور نے اس سے پیار یاد رکھے ہم تو پاگل ہوگے پیسکوں کے پیچھے بھاگ باگ